جی اسلام علیکم سارے دوست بھائی بھی ٹھیک ہیں امید کر تم سب ہیری ایسی ہوں گے دوستو آئیں آپ کو شوک کرواتے ہیں لال موتیوں والے نیلی آنکھوں کے گھبوتر کون سے نیلی آنکھوں کے پرندے ہوتے ہیں تو دوستوں کے شوک کے لیے میں نے کہا چلیں آج آپ کو اپنے لال موتیوں والے سبز موتیوں والے جو نیلی آنکھوں کے پرندے ہیں ان کا شوک کرواتے ہیں جی یہ زیشان نے پکڑی ہوئی ہے میل فی میل ہے سوری ہاتھ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا پلہ یہ جی زیشان کے گھر کی ہیں یہ زیشان سے مجھے گفت ملے ہوئے ہیں پیر تو میں انہی کے بچے ہیں میرے پاس جتنے بھی موتیوں والے ہیں تقریباً زیشان کے گھر کی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے موتیوں والے ہیں یہ فی میل آپ دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے سائز میں ماشاءاللہ آپ اس کے پرد دیکھیں اور جو دوست مطلب سینئر ہیں وہ یہ دیکھیں اس کے لاسٹ پروں کے اوپر تین چار پروں پر گھر کریں تو ماشاءاللہ وہ سمجھ جائیں گے پرواز زیان کیونکہ جو تین پار ہوتے ہیں کبوتر پریوری میں یہ بہت امپورڈنس کے حامل ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تیل ہے اس کی ایک پتے کی دوم ہے دوستو دیکھیں اس نے زیشان نے ہاتھ کہاں پر رکھا ہوا ہے مطلب بلکل بھی مادہ کو تیل کے قریب سے نہیں پکڑا ہوا اس نے کہ مطلب ہم نے بلکل اس کو کوئی پکڑ کے باندھ کیا ہوگا بلکل بھی ایسا نہیں ہے جی زیشان بھئی آپ پنجے دکھائیں آپ یہ جی پنجے ہیں یہ کڑی ہے رنگ ہے گھر کی ہمارے گھر کے مطلب وہ نمبر لگایا ہوگا ہے اس مادہ کا کہ کون سا شان آئیس دکھائیں دوستو یہ دیکھیں اس کا مورا چیک کریں اور اس کی آئیس چیک کریں جو دوست اکثر کہتے ہیں نیلی آنکھوں والے نیلی آنکھوں والے پرندے یہ جی نیلی آنکھیں ہوتی ہیں نیلی آنکھیں ایسی نہیں ہوتی جو بلو کلر ہوتا جس کو دوست کہتے ہیں شاید وہ نیلے شیڈ ہوتے ہیں یہ بلو آئیس والے برڈ ہیں آپ یہ دیکھیں اس کے نور دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں پورا ماشاءاللہ سے یہ دیکھ رہے ہیں زراد دیکھ رہے ہیں آئیس میں دوستو ماشاءاللہ جی یہ بہت اچھی فی میل ہے اس کے بچوں کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے ہمارے پاس چھوڑیں میں دوستوں کو اس کی کھڑیوں نے دکھاتا ہوں زشان وقت تک میل پکڑتا ہے اس کا کچھ جوڑے سیدھے کی ہیں ہم نے جو مطلب اب ہم نے پیر اب نہیں کی ہیں جو مطلب پہلے بھی پیورٹی میں لگاتے ہیں اب کچھ زیادہ پیورٹی میں لگا رہے ہیں جی دوستو یہ ان پرندوں کی پوری ہسٹری ہے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے ان کے ماں باپ کون سے ہیں دادا کون سے ہیں بلڈ لائن کون سے ہے مطلب یہ اپنی میکنگ ہے ساری یہ دوستو میل ہے یہ سبز موتیوں والا زشان یہ سبز موتیوں والا کبوتر ہے یہ بھی نیلی آنکھوں میں یہ میل ہے جی اس کے ساتھ لگا ہوا یہ بھی اس کا پر بھی قابل گور ہے دوستو دیکھیں سارا پلہ ماشاءاللہ چیک کریں جیسے کہ پورا کوئی باز کا پلہ یہ جتنے ان کے پلے ہیں یہ اڑنے بھی بھی ویسے ہی ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے ریزلٹ ہیں یہ دیکھیں دوستو اس کا پلہ چیک کریں ماشاءاللہ جی ٹیل دکھائیں شان بھئی یہ دیکھیں دوستو اس کی بھی ٹیل چیک کریں یہ سبز موتیوں والا کبوتر ہے شانی کے پاس شاید لال موتیوں والی ماتا لگا گئی یہ پٹہ ہے ان کا لیکن نیلی آنکھوں میں ہے یہ پنجے ہیں جی جیسی چونچ ہے ویسی پلکیں ہیں ویسے ہی نیل ہیں اسی کلر میں اب آپ کو یہ دیکھیں آئیز دکھاتے ہیں آئیز دکھائیں شانی بھئی یہ دیکھیں دوستو چونچ دیکھیں پلک دیکھیں آئیز دیکھیں یہ بھی جی بلو آئیز ہے اس کو لکو ہے پرانا لیکن یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ اڑتا گھومتا پھرتا بہترین ہے بیٹ شاندار قسم کی کرتا ہے چھوڑیں دشان یہ دیکھیں یہ اڑ کے بیٹھا ہے یہ دوستو پیر ہے پورا ماشاءاللہ ان کے قاد دیکھیں ان کے سائز دیکھیں کچھ پرندے جو ہیں نا بھی کریچ میں ہیں لیکن اکیلا ہوتا ہوں آپ یہ زشان میرے آج چڑا ہوا تو میں آگا چلی یار ویڈیو بنا لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی جھالر چیک کریں گردن کی گبوتر کی اور ماداگی کھڑی ہونے چیک کریں جی ہمارے ریزلٹڈ پیر ہیں یہ ماشاءاللہ اپنے شوک کے پرندے ہیں امید کرتا ہوں دوستوں کو اچھا لگا ہوگا یہ پیر جو دوست چینل پر نئے ہیں چینل کو سب سکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگی ہو کمنٹ کریں لائک اینڈ شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ